اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد قادر ناظرین بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اسلام آباد کے سیشن کوٹ کے ایڈیشنل سیشن جج جس جس دیلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے یہ وہ جج ہیں جنہوں نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو تین سال قید ایک لاکھ رفع جرمانہ اور پانچ سال کے لیے نا اہل کیا تھا توشہ خانہ کیس میں توشہ خانہ کیس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ سٹرونگ کیس عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور سب سے پہلے اسی کیس میں انہیں ناہل کیا تھا الیکشن کمیشن نے جس کے بعد فوجداری مقدمے کے تحت عمران خان کا کیس جو ہے نا عدالت کو ٹریل کورٹ میں بھیجا گیا تھا اور وہ مجسٹیٹ کے پاس جانے کی بجائے سیشن کورٹ میں آیا تھا جس میں ایڈیشنل سیشن جج نے سمات کی تھی اور فیصلہ آنے سے پہلے عدم اعتماد کرتے ہوئے سمات ہائی کورٹ میں اپیل کر دی تھی عمران خان نے تو پھر ہائی کورٹ نے واپس یہ فیصلہ جو ہے ٹریل کورٹ میں بھیجا تھا یہ سیشن جج کے پاس کہ آپ ایک ہفتے کے اندر فیصلہ دو اور جج دلاور نے ایک ہفتے کے اندر فیصلہ دینے کے بجائے ایک ہی دن میں تین چار بار ہیرنگ کی اور اسی دن ہی فیصلہ دے دیا اور پھر سب سے بڑا اطراز جو ہے جج دلاور پر یہ کیا جاتا تھا کہ ایک تو انہوں نے مجرم کو یا ملزم کو حق دفاع نہیں دیا دوسرا جو چار گواہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان نے اس نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیئے تھے یہ کہہ کر کہ یہ ارریلیونٹ ہے ساتھ میں تو اب وہی جج وہ فیصل سننے کے بعد لندن چلے گئے ابھی بھی وہ چھوٹیوں پر ہیں لندن میں موجود ہیں واپس نہیں آئے تو آج اسلام آباد ہائی کورڈ نے ابھی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس جج کو او ایسٹی بنا دیا ہے تو یہ بڑی ہی مطلب ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی یہ کہیں دیکھا نہیں جا رہا تھا سوچا نہیں جا رہا تھا اور ابھی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس بات پہ کیا عمران خان کو سزا دینے پر یہ ان کو او ایسٹی کیا گیا ہے یا پیچھے معاملہ کوئی اور ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو رہا ہے ابھی ان کی او ایسٹی بنانے اور تبادلہ کرنے کی خبر سامنے آئی ہے اور یہی کیس یہ جو چل رہا ہے آج اسلام آباد ہائی کورڈ میں جب اس کی ہیرنگ تھی تو اس میں جب لطیف خوصہ نے کہا کہ امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشنر کا وقیل ہے وہ نہیں آیا تھا تو نے کہا کہ آپ فیصلہ دے دیں زمانت کیا کیس آپ کے سامنے ہے تو جسٹس آمیر فاروق نے یہ کہا چیف جسٹس آمیر ہائی کورڈ نے کہ ہم ٹریل کورٹ والا کام نہیں کریں گے کہ اتنا جلدی فیصلہ دے دیں اور بعد میں اس میں تنقید ہو کیونکہ جسٹس دلاور پر تنقید سب سے ہی اسی بات پر رہی ہے کہ اس نے اتنا جلدی فیصلہ کیا اور جو ملزم تھا عمران خان اس کو دفاع کا حق نہیں دیا تو سپریم کورڈ میں بھی جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو وہاں بھی یہ کومنٹس پاس ہوئے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت مجرم سے یا ملزم سے اس کا حق کے دفاع نہیں چھین سکتی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے جا کے اپیل دائر کریں گے تو وہاں یہی ڈسکس ہوگا یہی دیکھے جائے گا کہ کیا ملزم کو صفائی کا حق دیا گیا تھا یا نہیں چونکہ عمران خان کو صفائی کا موقع نہیں ملا دینے کا اس لیے یہ سزا جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے اب پی ٹی ای بیق وقت اسلام آباد ہائی کورڈ میں بھی کیس لڑ رہی ہے اور سپریم کورڈ میں بھی کیس لڑ رہی ہے تین دن پہلے سپریم کورڈ نے جب ٹیک اپ کیا یہ عمران خان کی زمانت کا کیس تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں یہ کیس زیرے سماعت ہے تو ہم انہیں کل تک کا موقع یعنی کہ گزشتہ روز جمعیرات تک کا یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ دے دیں اور ہم دوپہر میں سماعت کریں گے لیکن کل صبح جب سماعت اسلام آباد ہائی کورڈ میں تو اس میں خاجہ ہارس وہ کیس سے الگ ہو گیا اور انہوں نے جو فائل تیم ران خان کی کیس کی وہ لیکل ٹیم کو بھی جوا دی تو ہیرنگ جو ہوئی تو اس میں پھر آج کی پیشی پڑ گئی تو دوپہر میں پھر سپریم کورڈ کی ہیرنگ ہوئی اسی کیس پر تو سپریم کورڈ نے بھی پھر یہ کہا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورڈ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم مطاحت عدالت کے اس میں جو ہے مداخلت کریں تو آج پھر ہیرنگ تھی سلام آباد ہائی کورڈ میں تو یہاں پہلا ٹویسٹ یہ آیا کہ امجد پرویر جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چھپی بے تھے وہ پیش نہیں ہوئے تو جنگر وکیل پیش ہوا تو لطیف خوصہ نے کہا کہ جی آپ فیصلہ دیں زمانت کا کیس ہے بیس دن سے وہ ہے تو سلام آباد ہائی کورڈ نے کہا کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا تو ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں گے لہٰذا ہم منڈے تک اس کیس کو جو ہے وہ کر لیں ہیں منڈے کو ہم فیصلہ دیں گے لیکن ہم میرٹ پر اس پہ لطیف خوصہ نے کہا کہ منڈے کو پھر ہم نہیں آئیں گے ہم بھی پابند نہیں ہیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیوں ہیں ہم بار بار کیونکہ اسی اسلام آباد ہائی کورڈ پر خاص طور پر چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورڈ آمیر فاروق پر پی ٹی اے نے آدم اعتماد کیا ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ اپنی درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا کوئی کیس نہ سنیں عمران خان کے جتنے کیس سامباد ہائی کورڈ میں پینڈنگ ہے وہ لاہور ہائی کورڈ یا پھر پشاور ہائی کورڈ میں انتقل کر دی جائے لیکن اس پہ بھی ان کو مشورہ بھی دیا گیا خیر اپنے وکلا ٹین کی طرف کہ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہے آدم اعتماد اور خاجہ حارس جو ان کے وقیل الگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی ادھر رکھا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ ٹین جسٹس سامباد ہائی کورڈ پر عدم اعتماد نہ کیا جب بظاہر تو وہ یہی ادھر کر رہے ہیں اب اندر کھاتے کیا گیم ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ این ٹائم پہ جب ایک کیس بلکل قریب آیا آپ نے اس کے فیصلے کے ان کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا جو بھی ہوتا ہے لیکن وہ کیس سے الگ ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی ان کے کریڈر پر آئے خاجہ حارس کے بڑی دلچپ صورتحال ہے کہ نواز شریف کے کیس میں یہ وقیل تھے تو نواز شریف صاحب ناہل ہو گئے تھے عمران خان وزیراعظم تھے سابق تو ان کے کیس میں یہ وقیل ہیں تو اس میں بھی وہ ناہل ہو چکے ہیں تو یہ بڑا ایک اتفاق ہے یا پھر یا کچھ اور ہے معاملہ خاجہ حارس کے یہ اس پہ ہے لیکن اب وہ چونکہ الگ ہو گئے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ریلیف ہوا لیکن اب وہ یہ بھی رائے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ چونکہ اس جج کو سزا دے دی گئی ہے جس نے اپنا عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تو یہاں سے یہ تاثر تقویت پکڑنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید اب عمران خان منڈے کو باہر آ جائیں گے یا دستانباباد ہائی کورٹ ان کو باہر کر دے گی یا پھر سپریم کورٹ ان کو باہر کر دے گی کیس پھر یہ دوبارہ مجسٹر کے پاس جائے گا اور پھر سے انہیں صفائی کا حق دیا جائے گا اور پھر سے انہیں کیس لڑنے کی اجازت دی جائے گی اور یہ سارا معاملہ ادھر چلے گا کیونکہ اگر تو جسٹس دلاور کو او ایس ڈی نہ کیا جاتا تو پھر تو کیس کے میرٹس ان ڈی میرٹس اور بیس کا اور ہوتا لیکن اب نون لیگ یا پیڈیم جماعتوں کو یہ کمپین چلانے کا بھی موقع مل جائے گا کہ ایسا کیا ایشو ہوا ہے کہ ایک جج چھپی پر ہے برطانیہ میں موجود ہے ملک میں واپس نہیں آیا تو ان کی پیٹ پیچھے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اور کس کیس کس بنیا بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس تازہ ترین کیس تو وہ عمران خان کا سن کر گئے ہیں اور ان کے ٹرائل پر پیچھے انہوں نے کئی ملزمان کو بڑے سیریس کیس سنے ہوئے ہیں جج دلاور نے سزائے موت کے کیسے سنے ہوئے ہیں ریپ کے کیسے سن کی پروفائل جو ہے نو وہ بڑی سٹرونگ ہے جسٹس دلاور کی تو عمران خان کا کیس سننے پر انہیں او ایس ڈی بنایا گیا سزا غلط ہے یا نہیں ہے یہ سپریم پورٹ نے تو کمیٹس پاس کیے تھے کہ بادیوں نظر میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے چونکہ یہ جلد بازی میں لیکن بادیوں نظر کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ انہیں او ایس ڈی بنا دیا جاتا پھر یہ کٹا بھی کھلے گا چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو او ایس ڈی کیا ہے تو ظاہر ہے جب یہ تفصیلی فیصل آئے گا تو شاید اس راز سے بھی پردہ اٹھے کہ انہیں کس کیس یا کس چیز یا کس کار کردگی کی بنا پر او ایس ڈی کیا گیا ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہوا ہے درخاص اور دوسری طرف عمران خان کی جو سزا ہے وہ اور سب سے پڑھ کر یہ جو ٹرائل کورٹ میں جسٹرز ڈلاور نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو لے کر یہ کل مدرہ اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ تک کہنا پڑا کہ ہم سینڈوش بن کر رہے گئے ہیں سپریم کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے دھرمیان کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا اسلامباد ہائی کورٹ کا اب اس کو جلدی بھی پڑی ہوئی ہے اب جسٹرز سامر فروغ کو یہ بھی ہے کہ میرے اوپر چونکہ پی ٹی اے نے ادم اعتماد کیا ہوا ہے خاص طور پر عمران خان نے تو وہ جلدی میں بھی فیصلہ نہیں دینا چاہتے کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو وہ کہے گا میں نے تو پہلے ہی ادم اعتماد کیا ہوا تھا اور یہ پہلے دفعہ نہیں کیا ہے پہلے بھی اسی توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے جسٹرز سامر فروغ پر ادم اعتماد کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لی تھی اور جسٹرز سامر فروغ نے یہ کیس دوبارہ اسی جج دلاور کے بعد واپس بھی جاتا کہ ایک ہفتے میں فیصلہ سناؤ اب پھر جب یہ کیس سپریم کورڈ اپنا سابت ہائی کورڈ میں ہے تو عمران خان نے پھر ادم اعتماد کیا ہے اب انہوں پہ وہ پریشر بھی ہے ادھر سپریم کورڈ کا پریشر بھی ہے اور ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو تو یہ آنے والے جنہوں میں پتا چلے گا کہ جسٹرز دلاور کو او ایس ڈی کیوں کیا گیا ہے اور منڈے کو پتا چلے گا کہ اسلام آباد ہائی کورڈ عمران خان کو ریلیف دیتی ہے یا پھر سپریم کورڈ ہی عمران خان کو ریلیف دے گی تاہم یہ تاثر تو اب ملنا شروع ہو گیا ہے کہ منڈے نہیں تو ٹیوزے نہیں تو ویڈرزے اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے میدان تیار کر لیا گیا ہے اجازت دیجئے